موسیقی بے شک جنہوں نے دین میں فرقیں بنا لی اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے نبی آپ کے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبور دہا اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتود کی کتنی سخت آیت ہے سورة النام آیت نمبر 159 اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبان کانفرنس سنی ہے نا عظمت اہل حدیث کانفرنس صد سالہ جشن اعلی حضرت سنیں آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یہ مسلم کانفرنس نہیں کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اللہ نے اس قرآن میں انڈورز کا آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں اہل دیکھنا شروع جائے گا میں کافر ہوں آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کہیں دیوبندی ہوں تھوڑا سا مو چڑھائے گا لیکن کہیں کہا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے وہ فلان جائے گا ان کی مسجدیں ہیں اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے اہل حدیث ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں مسلمان ہو تو اس کے چہرے کا رنگ فقط ہو جائے گا وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی اس سے بڑی کیا لعنت پڑھ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں جو ہمارا فخر تھا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو وہ حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے وہ مشرق نہیں تھے اور مسلم تھے سر تسلیم خم کرنے ہو یہ آج ہمارے لئے مسئیبت من کی ہے ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو بھگی دیتے ہیں صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا آلٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کرتے ہیں سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی بھی ہے میرا یوٹیوب پر غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دوبندی شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آجائے اے مسلم تو ہو سکتا یہ کہیں پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو ہی چل پڑی ہے انہوں تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی اے دوبندی آئے اے اے دیس تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومنی ہیں باقی آپ کی بنائی نہیں ہیں اس لحاظ سے ویسے میں شیعہ کو ایچ دوں گا شیعہ اپنے ساتھیوں کے لئے مومنین کی ٹرم اسنوال کرتے ہیں سنی اپنے ساتھیوں کے لئے مسلمین کی ٹرم میں یوز کرتے ہیں کہتے ہیں نا مومن مومنین وہ ٹرم قرآن سے لے رہے ہوں تو سنیوں میں نہیں کہتا آپ کو مومنین کہیں ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے وہ جملت میں ان کی بھی اور ہماری بھی ہماری سے مراد آپ لوگ کی میں تو دونوں سے باہر ہوں مسلمان ہوں وہ مومنین کہتے ہیں ہم مسلمین کہہ لیا تھے لیکن ٹرمز تو قرآن کی استعمال کریں حدیث کی استعمال کریں قرآن و سنن میں تو ٹرم یہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے جس میں اپنے جسم کا محل دور کریں کسی بھی دن کر سکتا ہے جمل دن کر لے افضل ہے جمل کے علاوہ بھی کر سکتا ہے وہ ظاہرہ کرتے ہیں مسلمان تو مسلم وہاں بھی ٹرم مسلم ہے یا مسلم نام سے لوگ جڑتے ہیں